hey this is amir sultan اور آپ لوگ دیکھ رہے nursing with amir thank you so much for watching the videos hospital میں جو ہے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھ لیں تو لوگوں کے جب بھی concept ہوتی آپ جب اس کو کہتے ہو ایک بات کہ میں hospital جا رہا ہوں تو آپ سے یہی پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایک doctor ہیں basically ہمارے پاس جو ہے اگر آپ hospital میں دیکھ لو تو hospital میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں hospital میں جو ہیں basically ہمارے پاس ایک field کی علاوہ اگر آپ doctor ہیں تو doctor سے پہلے consultant بھی ہوتا ہے physicians بھی ہوتے ہیں پھر دوسری ہمارے پاس جو category آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے nurses کی پیرامیڈکس کی پھر class fours آتے ہیں اسے بہت سارے different category کی لوگ موجود ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ لوگ جو ہے سپ identify کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کیونکہ ہمارے لئے سب respected ہیں اگر وہ doctors ہے اگر وہ پیرامیڈکس ہے وہ sweeper ہے وہ class four ہیں سارے ہمارے لئے کیا ہیں وہ بہت زیادہ important ہیں تو آپ کم از کم ہمیں comment section میں بتا دیجئے کہ لوگ آپ جب اس کو یہ کہتے ہو کہ میں hospital جا رہا ہو تو آپ سے دوسرا سوال یہی کرتے ہیں کہ کیا آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے کہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایک nurse ہیں کیا آپ ایک پیرامیڈکس ہیں کیا آپ porter بھی کام کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا کیا آپ ایک sweeper ہیں کیا sweeper یا porter جو ہے وہ ایک خراب job ہے بالکل خراب job نہیں ہے تو ہمیں کم از کم اگر ایک مندہ hospital میں جا رہے تو کم از کم ہمیں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کونسی designation پر کام کرتے ہیں آج ہم ہماری ویہ ہم اس ریڈیو میں explain کریں گے کہ ہمارے پاس basically being a nurse ایک nursing process کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈائریا ہے یہ acute gastrointitis ہے ملیریا ہے ڈنگی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک medical diagnose ہے ساتھ ساتھ میں being a nurse ہماری کیا responsibility ہے کہ ہم وہاں وارڈ میں جب موجود ہوتے ہیں تو ہماری کیا responsibility ہے پیشنٹ کی ہم کس طرح care کر سکیں تو آئیے چلتے ہیں ہم nursing process کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں nursing process basically ہمارے پاس ایک continuous process ہے hospital میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس different type کی patient آتے ہیں اب patient کی جب admission ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہیں patient یا تو emergency کے ذریعے جو ہے admit ہوتا ہے یا patient جو ہے opd کے ذریعے یعنی ایک ایسی case ہوتی ہے cold case ہوتا ہے جس کو operate کرنا ہوتا ہے تو اس patient کو جو ہے consultant جو ہے وہ opd کے ذریعے admit کر دیتی ہے دوسرا ہمارے پاس جو case ہوتا ہے emergency کی ذریعے emergency کے ذریعے ہمارے پاس critical cases جو ہے آتے ہیں جن کو admission کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ hospital میں آ جاتے ہیں اب آپ کے پاس being a nurse جو ہے دو چیزیں ہو گئی ایک آپ کے پاس سامنے نظر آتا ہے medical diagnose basically ہمارے پاس medical diagnose ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی آپ patient سے history لیتے ہو lives investigation کرتے ہیں اور تیسر آپ کے پاس جو main چیز ہے وہ کیا ہے physical assessment patient کی physical assessment کیا جاتا ہے اور اس کے بعد patient کو ایک label دیتا ہے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں medical diagnose اور اس کے ذریعے ہی patient کو admit کیا جاتا ہے اب being a nurse ہے آپ وہاں کام کرتے ہیں آپ نے 24 سے ان patient کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اگر آپ کی shift ختم ہوتی تو دوسرا نصب آئے گا وہ patient کو deal کرے گا اب main چیز یہاں پہ کیا ہے کہ آپ patient جو ہے اس کی multiple ہمارے پاس کیا ہوتی ہے issues ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس patient کے temperature ہو گئی یہ ہمارے پاس ایسے symptoms ہیں جو patient ہے یعنی دوسری ایسی چیزیں ہیں جو patient بیان کرتا ہے کیونکہ ہم pain scale کو pain کو جو ہے وہ صرف کس طرح مجر کر سکتے ہیں کی یا تو patient کو ہم یعنی جس طرح ہم scale دیتے ہیں کہ one to ten جس طرح آپ کو سو میں ایسی کتنا درد ہے یا patient کی facial expression سے ہمیں پتہ چلتا ہے basically یہاں پہ ایک continuous process چلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں nursing care nursing process اس کے basically ہمارے پانچ پانچ step ہیں ایک ہے ہمارے پاس assessment دوسرا ہمارے پاس ہے diagnosis تیسرا diagnosis کے جگہ جو ہے لوگ analyze بھی use کرتے ہیں تیسرا ہمارے پاس ہے planning چھوتا ہمارے پاس ہے implementation اور پانچ ہمارے پاس ہے evaluation اب سب سے پہلے step کے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ضرورت کیوں پیش آتی ہے patient کی nursing process یا nursing care plan کو بنانے کیلئے اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ nursing process جو continuous process ہے جو patient کے admission سے لے کر آخر تک جو ہے وہ چلتی ہے یا دوسرا patient آتا ہے وہ چلتا ہے لیکن nursing care plan آپ مخصوص کسی ایک complaint کیلئے یا کسی ایک patient کیلئے اب بناتے ہوں اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ ضرورت کیوں پہ کیونکہ ہم نے patient جب ہمارے پاس admit ہوتا ہے تو آپ نے patient آپ کو multiple چیزیں بتائے گا کہ مجھے temperature ہے مجھے جو ہے vomiting nausea fill ہو رہی ہے تو اس کیلئے اب planning کرتے ہیں اب جو planning آپ کرتے ہیں اس کو basic لئے ہم کہتے ہیں nursing care plan nursing care plan پائپ steps ہمارے پاس سب سے پہلے ہم جاتے ہیں patient کو assist کرتے ہیں assist جب ہم کرتے ہیں اسے assist ہم کیوں کرتے ہیں data collection کیلئے ہم نے patient سے basically data لینا ہوتا ہے اب data کس طرح لیا جاتا ہے ایک وہ چیزیں جو آپ observe کرتے ہیں ایک وہ چیزیں ہے جو patient آپ کو بتاتا ہے جو آپ observe کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں objective data جس طرح اس میں vital sign بھی ہو گئے کیونکہ temperature patient تو آپ کو خود نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنا temperature ہے patient آپ کو خود نہیں بتا سکتا میرا کتنا blood pressure ہے patient آپ کو یہ خود نہیں بتا میرا heart rate کتنا ہے تو basically یہ ہمارے پاس وہ data ہے جو ہم observe کرتے ہیں جس طرح sweating ہو گئی ٹھیک ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم assist کرتے ہیں دوسرے ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پاس جسے وہ patient ہمیں خود بتاتے ہیں جس طرح nausea کا feel ہونا ہمیں تو بالکل نظر نہیں ہے جب تک patient ہمیں بتائے گا نہیں کہ اس کو نوزیا فیلور اگر وہ meeting کر رہے تو وہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن جو feeling ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی اسی وجہ سے patient ہمیں ایک چیزیں بتاتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں subjective data اب سب سے پہلے step میں ہم کیا کرتے ہیں ہم data collect کرتے ہیں اب data جب ہم collect کرتے تو اس میں ہمارے پاس ایک طرف subjective data ہو گئی دوسری طرف ہمارے پاس objective data ہو گئی اب ان سارے جو complaints patient نے بتائے جو ہم نے assist ان کو ہم analyze کرتے ہیں کہ اس میں کون سے وہ priority based چیز ہے جن کے جو patient کا relieve ہونا چاہیے وہ ایسا symptom یا وہ ایسا sign جو critical ہے patient کیلئے وہ ختم ہونا چاہیے تو ان کے لئے basically ہم یہی planning بتاتے ہیں ہم نے assessment کی اس کے بعد ہم diagnose کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس diagnose یہ ہے نینڈا آپ لوگ انہیں نام سنا ہوگا آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ نینڈا کے جو بک ہے وہ basically ہماری اس چیز کیلئے بنی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اگر ایک ڈائیگنوز کیونکہ system wise ہوتی ہے respiratory tray کی ہمارے پاس ہے shortness of breath ہوگئی جس طرح آپ لوگ انہیں بہت سارے اور چیزیں cuff ہوگئی ٹھیک ہے temperature ہوگئی pain ہوگئی ایسے بہت سارے جو نینڈا کے بک میں already موجود ہیں اب آپ نے ڈائیگنوز بنانا کیس طرح ہوتا ہے ان میں تین چیزیں include ہیں سب سے پہلے actual complaint ہے جو patient کا complaint ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں دوسرا جو section ہوتا ہے وہ relate کرنا ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ کہ بھئی اگر نوزیا ہو رہی ہے تو آپ نے کس چیز کی وجہ چھو رہی ہے آپ نے basically اس کو relate کرنا ہوتا ہے تیسرا ہمارے پاس actual condition ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے ان کو آپ آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا بنتا ہے کیا nursing diagnose جسے ہم analysis بھی کہتے ہیں تیسرا آپ کے پاس جو basically plane ہے وہ کیا ہے planning اب planning آپ دو قسم کے کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس ہے short term planning دوسرا آپ کے پاس ہے long term planning اب اس کا example میں آپ کو دے دوں کہ بھئی جب آپ لوگ گھر بناتے ہو تو اس کے لئے آپ جاتے ہو سب سے پہلے ایک field site پہ کہ بھئی میں نے یہاں راگر بنانا ہے تو وہاں پہ engineer کیا کرتا ہے وہ assist کرتا ہے کہ آپ نے pillars یہاں لگانے ہیں آپ نے یہاں پہ جو ہے rate لگانی ہے یہاں پہ اپنے int لگانے ہیں یہاں پہ بجری لگانی ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے cement لگانی ہے یہ basically assessment ہے پھر وہ identify کرتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے کمرے ہے رہائش کی جو جگہ ہے basically جو آپ کو چاہئے وہ یہاں ہونی چاہئے یہاں ہونی چاہئے تیسرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو کانسٹرکشن ہے یعنی گیٹ کی اوپر اتنا خرش آئے گا دیواروں کی اوپر اتنا خرش آئے گا یہ ساری چیزیں آپ کو پلین کر کے دیتا ہے ابھی ابھی تک آپ نے یا انجنئر نے یا جو آپ کے ٹھیک ادار ہوتا ہے اس نے ابھی کچھ کام نہیں کیا ہے یہ ساری پلیننگ چل رہی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اسی پلیننگ کو جو ہے اس کے لئے ایک ٹھیک ادار کو ہائر کرتے ہو اس کے ساتھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں اب یہ بیسیکل یہ ہے کیا ہے آپ نے پلیننگ میں کیا کیا آپ نے کہا پیشنٹ کو پین ہے تو میں نے ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہے وہاں پہ ان کو اگر دو پین اڈول پریسکائب کر رہی یا اگر پیشنٹ کو ٹمپلیچر ہے آپ نے سپنجنگ کرنی ہے تو آپ نے بیسیکلی ڈائیگنوز میں ایڈنٹیفائی کیا تھا ایکچول پرابلم کو پلیننگ میں آپ نے کیا کیا آپ نے پلین کیا کہ بھئی مجھے سپنجنگ کرنے چاہیے یا مجھے ڈاکٹر کو انفارم کرنا چاہیے اگر اس کو کوئی میڈیسن وہ پریسکائب کرتا ہے تب میں نے لگانی ہوں یہ تھی آپ کی پلیننگ جس کے لئے آپ نے کیا کہ ابھی تک آپ نے کوئی کام نہیں کہ اس کے لئے جو ڈائیگنوز تھا اس کے لئے آپ نے یہ پلیننگ کی کہ میں نے اگر تین لوگوں کو مارنا ہے تو میرے پاس کتنی بندے ہونے چاہیے اب یہ تھی آپ کی پلیننگ ایمپلیمنٹیشن کیا ہوتی کہ جب بھی آپ نے جو پلیننگ کی ہوئی ہے اس کو آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہو بسیکلی اس کو پریکٹیکل لے کے آتے ہو جیسے آپ پریکٹیکل لے کے آتا آپ پیشنٹ کے پاس گئے اب آپ نے تیمپریچر کیلئے یہ بتایا تھا کہ میں کیا کروں گے سپنجنگ کروں گے سپنجنگ آپ نے کر دی یا پینڈول اس کو دے نہیں دی پینڈول دیا دی یا اس کو ایک انجیکشن پریسکائب ہو چکا تھا تو آپ نے وہ انجیکشن لگا دیا پیشنٹ کو یہ تھی آپ کی ایمپلیمنٹیشن اب آپ لوگ جب بھی نیٹ دیکھتے ہو وہاں پہ ایک ایمپلیمنٹیشن کے بعد ایک اور پانچوہ سٹپ آتا ہے یعنی ایوالویشن کی جگہ وہاں لیکہ ہوتا ہے ریشنل ریشنل کا بسکلی ہمارے پاس مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو میں نے ایمپلیمنٹیشن کی یعنی آپ نے سپنجنگ کی سپنجنگ کا رول کیا ہے آپ نے پیشنٹ کو دو پینڈول دی دو پینڈول کام کیا کرتی ہے آپ نے پیشنٹ کو انجیکشن یا انفیوجن پرواس لگا دیا یا نرمس لائن لگا دیا کچھ بھی لگا دیا اس کا بسکلی کام کیا ہے ریشنل اسی وجہ سے ہوتی ہے تاکہ آپ ایمپلیمنٹیشن کو واضح کر سکو اس کے جو بسکلی کام ہے وہ آپ ایکسپلین کر سکو پھر ہمارے پاس جو لاسٹ ٹپ آتی ہے وہ ہوتی ہے ایوالویشن ایوالویشن کا جو ہمارے پاس ڈائرک پروپورشنل ہے یا ڈائرک جو لینا دینا ہے وہ کسی سے پلینئی سے ہے جو پلینئنگ آپ نے کی تھی کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ ہوگا میں یہ کام کروں گی تو یہ ہوگا اب جو پلیننگ آپ نے کی تھی وہ آپ ایوالویشن میں دیکھتے ہیں کہ آیا جو میں نے پیشنٹ کی ٹمپریچر یا اس کی جو پین ختم کرنی کیلئے میں نے جو پلیننگ کی تھی آیا وہ کام آئی یا اس نے کام کرن دکھا دیا تو آپ آؤٹکم میں سب یہ لکھ دیتے ہوں کہ بھئی میرے پاس یعنی جو پلیننگ میں نے کی تھی آیا میں نے وہ اپنا گول اچھیوں کیا یا نہیں یہ ہے ہمارے پاس نرسنگ کیر پلان جو آپ ہاؤسپٹل میں بیڈ سائٹ پہ بناتے ہوں اب آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ بھئی کس پیپر پہ ہم بناتے ہیں یا دیکھو سب سے پہلے کچھ ہم یعنی پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں آپ کے پاس بہت سارے ایسی ہاؤسپٹل ہے جس میں آپ نے بنانا ہوتا ہے کچھ بہت سارے ایسی ہاؤسپٹل ہے جہاں پہ آپ نے بنانا نہیں لیکن کم از کم اس کو اپنی یعنی پریکٹس میں لے کے آنا ہوتا ہے لیکن کہیں پہ آپ نے کچھ لوگ تو بلکل اس سے بے خبر ہیں تو کم از کم آپ نے ذہن میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ میں نے اگر ایک جگہ پہ کام کرنا ہے تو میں نے پیشنٹ کو بیسیکلی اس پروٹوکل اس کے جو کمپلین ہے اس کے میں لے میں نے کیا کرنا ہے اس کے آسسمنٹ بہت ضروری ہے اس سے پھر ہم نے اسسمنٹ سے مین چیز ڈائیگنوز نکالنی ہے اس ڈائیگنوز کے لئے پلیننگ کرنی ہے پلیننگ جو میں نے کی ہے اس کو میں نے پریکٹیکل لے کے آنا ہے کام کر کے دکھانا ہے امپلیمنٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں کیا ہوگا آپ پھر اپنی ہی کام کو ایوالویٹ کرتے ہو کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ کام آیا اس نے کام کر دکھا دیا جو میں نے پلیننگ کی تھی یا نہیں یا میں نے اپنا گول اچھی نہیں کیا کارامت ہو سکتا ہے آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنا ویڈیو کرتا ہے جو چیزیں میں نے ایکسپلین کی وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئی یا نہیں یا ہم اپنی لیکچر میں کس طرح بہتری لے کے آ سکتے ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر مجھے کوئی مندج ہے وہ گائیڈ کرے گا جو غلطی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا بہت اچھا لے گئے گا کیونکہ میں کوشش کروں گا اس غلطی کو صدار نہیں کریں تو آپ لوگ اپنے کامنٹ سیکشن میں کم از کم اپنی رائے ضرور دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اور بل جو گھنٹی ہے اس کو دوانا نہ بولیے اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو جیسی اپلوٹ کروں گا سب سے پہلے آپ کو ملیں گا تینکیو سو مچ